افریقی ملک کانگو کے ایک دریا میں مسافروں کو لے جانے والی کشتی الٹ جانے کے واقعے میں اٹھیتر افراد حلاق ہو گئے اور درجنوں افراد لا پتہ ہیں ایک صوبائی گورنر نے بتایا کہ جمعیرات کو کانگو کی جھیل کے ویو میں دو سو اٹھیتر مسافروں سے بھری کشتی الٹنے سے کم از کم اٹھیتر افراد دوب گئے شویشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بھاری ملٹی ڈرک جہاز کو پانی میں الٹنے اور جھیل میں گرتے ہوئے مسافروں کو دکھایا گیا ہے یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے لوگ اب بھی لا پتہ ہیں اور علاقائی حکام نے متضاد حلاقتوں کی تعداد بتائی ہے جنوبی کیو صوبے کے گورنر نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد اٹھیتر تھی اور دو سو اٹھیتر سوار تھے گورنر جین چیک پورسی نے میڈیا کو بتایا کہ صحیح تعداد حاصل کرنے میں کم از کم تین دن لگیں گے کیونکہ ابھی تک تمام ناشید نہیں ملی ہے مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی